کسان بھائیوں نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ڈی پارمنگ میں کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے برسات میں اسوگندہ کی کھیتی کے بارے میں کسان بھائیوں کسان اگر اسوگندہ کی کھیتی کرتا ہے جو کی ایک اوصدی ہے تو وہ انیہ فصلوں کے مقابلے کافی زیادہ مناپا کما سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو برسات میں اسوگندہ کی کھیتی کو لے کر پوری جانکاری دینے والا ہوں بیج کہاں سے کھری سکتے ہیں کہاں پر بیچا جا سکتا ہیں بھوائی کب کرنی ہے اور کس پرکار کی پرکریا رہتی ہے کونسے باتوں کو آپ کو دیان رکھنا ہے اور ایک بگے سے کتنی پیداوار ہوتی ہے پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی اگر آپ بھی پرمپرہ گت کھیتی کے علاوہ کچھ انیہ طرح کی کھیتی یا اسوگندہ کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں اس ویڈیو میں آپ کے لئے میں پوری جانکاری لے کر آیا ہوں کسان بھائیوں آپ سے ریوگیشٹ رہے گی یا آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں نیچے دے لال اکسرو میں سسکرائب کی بٹن پر کلک کر پاس میں جو بیل آئیکن کا بٹن آتا ہے اس سے فریس کر لیں تاکہ کھیتی باری سے جڑی ہوئے اچھے اچھی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل کے مادیم سے ملتی رہے میں بھی آپ اسوگندہ کی کھیتی کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے برسات میں اسوگندہ کی کھیتی پہلا بندو آتا ہے کھیت تیار کھیت کی دو سے تین بار گہری جتائی کرنا ہے کولی پٹیا لگا کر مٹی کو سمتل یا بارک کر لینا ہے اس کے بعد خاد کسان بھائیوں بھائی سے پہلے ہو سکے تب یا آپ گھوبر خاد یا ورمی کمبوشت خاد کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بگے میں آپ ایک سے ڈیٹھ کٹا ڈی اے پی خاد ڈال کر بھی اسوگندہ کو بھول لگا سکتے ہیں اس کے بعد مکھے بندو آتا ہے ہمارا بھولائی کی ویدی جو کسان پہلی بار اسوگندہ کی کھیتی کرتے ہیں وہ چنطیت ہوتے ہیں کہ اسوگندہ کی بھولائی کس پرکار کی جاتی ہے تو کسان بھائیوں اسوگندہ کی بھولائی آپ ہاتھ سے بی چھیٹک کر آسان طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ہی اچھا طریقہ ہے اسوگندہ کو لگانے کا تو آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ داریٹ کھیت میں بیج چھیٹک کر اسوگندہ کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد چونتہ ویندو آتا ہے بیج در کسان بھائیوں پہلی بار اگر آپ کھیتی کر رہے ہیں تو بیج در کا کافی زیادہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک بگے میں لگ بگ چار سے پانچ کلو گرام بیج کی جورت ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ کو بھولائی کرنا ہے اس کے علاوہ پودے سے پودے کی دوری آپ کو تین سے چار ان سے رکھنا ہے جس سے آپ کی اوپج پر اس کا کوئی بھی اثر نہ ہو اس کے بعد چھٹا بیندو آتا ہے بوائی کا صحیح سمائی کسان بھائیوں اسوگندہ کی کھیتی آپ ربی اور خریب دونوں ہی سیجن میں کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی کھیتی برسات میں کر رہے ہیں تو برسات میں آپ کچھ باتوں کا دیان رکھیں دو سے تین بار اگر برسات ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہی آپ کو اسوگندہ کی کھیتی کرنا ہے یا اس کی بوائی کرنا ہے کیونکہ جب برسات ہو جائے گی تو اس کے بعد میں کھیت میں تھوڑی نمی رہے گی تو اس کے بعد آپ اسوگندہ کو آسانی سے لگا سکتے ہیں کسان بھائیوں اسوگندہ کو آپ کو پانی براؤ کے کھیت میں نہیں لگانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ برسات میں کھیتی کر رہے ہیں تو اسوگندہ کی فصل کو کم پانی کی جررت ہوتی ہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ آپ دو سے تین بار بارس ہونے دے اس کے بعد ہی آپ پانی براؤ والے سیتر میں اسوگندہ کو نہ لگائیں پانی نگاسی والے سیتر میں اسوگندہ کی فصل کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سیچائی کسان بھائیوں بھائی کے پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ کو اسوگندہ میں دوسری سیچائی کرنا ہے اس کے بعد اگر لگاتار بارس ہوتی ہے تو اچھا ہے اور اگر بارس نہیں ہوتی ہے تو ایک مہنے میں آپ کو ایک سے زیادہ سیچائی نہیں کرنا ہے چار سے پانچ سیچائی میں آپ کی فصل پوری طرح سے تیار ہو جاتی ہے اگر کسان بھائیوں زیادہ بارس ہوتی ہیں تو آپ کی فصل کی پیداوار پر اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہارویسٹنگ کسان بھائیوں اسوگندہ کی فصل لگ بگ 135 سے 150 دن میں پکڑ تیار ہو جاتی ہے جب اس کی پتیاں پیلے پڑ جائے یا پیلائی دکھائی دینے لگے اس کے بعد آپ اسوگندہ کی جڑوں کو چمین سے کھوٹ کر باہر نکال سکتے ہیں اور ان کو کاٹ کر آسانے سے اس کی ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اتپادن کسان بھائیوں اگر آپ انت طریقے سے اور صحیح طریقے سے اسوگندہ کی کھیتی کرتے ہیں تو ایک بگے سے آپ دو سے لے کر پانچ گونٹل تک اتپادن لے سکتے ہیں مارکٹ میں بھائی کی بات کریں تو لگ بھائی اس کا بھائی 15,000 سے 25,000 سے 35,000 روپے تک دیکھا گیا ہے جو کی کافی اچھا باؤ ہے اس کے بعد کسان مکھے بندو آتا ہے کہ اسوگندہ کو بیچے کہاں اگر آپ اسوگندہ کو بیچنا چاہتے ہیں تو مدی پدیش کی نیمچ منڈی جو لیسون منڈی کے نام سے جانے جاتی ہیں وہاں کے اوزدی شیطر میں اسوگندہ کی نیلہ میں آپ آسانے سے کر سکتے ہیں اگر آپ پنجاب سائٹ کے رہنے والے ہیں تو پنجاب کے امرسرت منڈی میں آپ اسوگندہ کو بیچ سکتے ہیں اس کے علاوہ حریانہ کے کسان پنجاب منڈی میں اور بیہار کے کسان سیتہ بڑی منڈی میں آسانے سے اسوگندہ کو بیچ سکتے ہیں یا کسی ویاب پاری کے کونٹیکٹ کے جریعے آپ اسوگندہ کو آسانے سے بیچ سکتے ہیں اب مکھے بندو آتا ہے کہ اسوگندہ کا بیچ کہاں سے خریدے کسان بھائیوں یوٹیوب پر کئی ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن کسانوں کے ادھیک تک کمنٹ ملتے ہیں کہ اسوگندہ کا بیچ کہاں سے خریدے کسان بھائیوں اسوگندہ کا بیچ آپ یا تو کسی ویاب پاری کے سمپرک یا کسی منڈی یا کسی کسان سے خرید سکتے ہیں کسانوں کے پاس اس کا بیچ ملنا تھوڑا کٹین ہے کیونکہ اس کی کھیتی بہت کم کسان کرتے ہیں اور اس کا بیچ اکتریت کرنے کی ویدی ان سبھی کسان بھائیوں کو پتہ نہیں ہے تو آپ کسی منڈی میں سمپرک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی خادویس بندار کی جو دکان ہوتی ہیں ان سے آپ سمپر کر سکتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی آپ کو بیچ منگوہ کر اپلبد کر سکتے ہیں تو آپ آسانی سے اس کی بوائی کر سکتے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ برسات میں کھیتی کر رہے ہیں تو تھوڑا ریسکی ضرور رہے گا کیونکہ اگر اتیدک بارس ہوتی رہتی ہے تو اسوگندہ کو زیادہ پانی سین کرنے کی سمتہ نہیں ہوتی ہے جس کارن پودے کا وکاس رکھ سکتا ہے اور آپ کے اتپادن پر اثر پڑ سکتا ہے تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور یہ تھی اسوگندہ کی خیتی سے سمبندی جانکاری یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ادھک سے ادھک سیئر کریں دنیواز جائے کسان